صافی صاحب جامعہ تر رشید اس وقت اثر حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے افراد کار تیار کر رہا ہے اور جدید انزاز میں کام کر رہا ہے جامعہ تر رشید کے حوالے سے کیا کہیں گے اور جی ٹی آر میڈیا کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں دیکھیں مجھے جامعہ تر رشید کو دیکھنے کا اور وہاں جانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے اور میں دو تین حوالوں سے اس کے کردار کا معترب بھی ہوں اور اس کو سراحتہ بھی ہوں اور سلام بے پیش کرتا ہوں ایک تو جس طرح میں نے شروع میں عرص کیا کہ وہ لوگ جو کہ نمود و نمائش سے ہٹ کے وہ نتائج کی بنیاد پر دیکھ کے خاموش مجاہد کا کردار ادا کرتے ہیں تو اور ان لوگوں کا محقہ دردان ہوتا ہے ایک تو مفتی عبد الرحیم صاحب اسی کٹیگری میں فعل کرتے ہیں دوسری بات کہ میں نے یہ محسوس کیا دیکھا ہے کہ جو تقلید اور ایک لگا لپٹا رستہ ہے اس کو اپنانے کی بجائے جامیت الرشید نے ہر دور میں اپنے آپ کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے اور جس طرح کہ میں نے پہلے عرص کیا کہ اجتہادی غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے کسی دوسرے سے بھی ہو سکتی ہے مجھے بھی جامیت الرشید کے اس کے ذمہ داروں کے کسی وقت کے کردار سے اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اس میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے کہ ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تو ایک تو یہ ہے کہ جامیت الرشید میں میں نے یہ رجحان دیکھا ہے کہ اگر آج سے تیس سال قبل انہوں نے ملکی مفاد کا اور حالات کا اور دین کا تقاضہ کچھ اور سمجھا تو انہوں نے کسی لیتلال سے کام لیے بغیر اور کسی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس کے لئے کوشش کی اور آج جس چیز کو وہ ضروری اور حق سمجھتے ہیں اور یا وہ اس ریاست اور اس ملک کے لئے ضروری سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو اور اپنے طلبہ کو ڈالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ایک ان کے ہاں مجددانہ اصاف ہیں اور سوچ ہیں اور تقلید سے اٹھ کے تو میں اس چیز کو بھی زیادہ اپریشیئٹ کرتا ہوں اور تیسری بات جس کا آپ نے ذکر کیا جی ٹی آر کا بھی یہ بھی اس چیز کا ایک ثبوت ہے آج اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی یہی میڈیا آپ کے پیغام کو پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے اس وقت دنیا میں تو جامعہ رشید نے اس میں بھی پہل کی اور اپنی بات کو پہنچانے یا اپنے اس کے لئے یہ جو جدید ترین وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے ابلاغ کا تو اس میں بھی پہل کی اور آج اپنا جو جی ٹی آر کی صورت میں ایک چینل وہ چلا رہے ہیں تو اس کے لئے بھی میری دعا ہے کہ یہ بھی کامیابی سے ہم کنار ہو تو یہ جو دو تین چیزیں ہیں بالخصوص ویسے تو میں ہر دینی کاوش کی جتنا میں خود گرانگار ہوں تو اتنا ہی ہم کہتے کہ اگر ہماری قسمت میں نہیں ہے تو اگر کوئی دوسرے کو اللہ نے توفیق دی ہے دین کو سمجھنے کی اور اس کے ابلاغ کی تو وہ ہم اس کو معزز اور مکرم جانتے ہیں لیکن جامعہ تو رشید نے اپنے اندر جو یہ دو تین ایک ایسی اضافی صفات وہ پیدا کی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ہماری نظروں میں زیادہ قابل احترام قرار پاتا ہے اور یہ بھی ایک ان کی میں جو خوبی سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ کہ تنقید کو بھی انہوں نے ویلکم کیا ہے اور تنقید کو ویلکم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے مذہبی طبقات میں آج کل ہم نے یہ ایک روش دیکھی ہے کہ اپنے سے اختلاب کرنے والے کو وہ بس واجب القتل اور مرتد اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں تو اختلاب برداشت بھی کرنے اور اختلاب کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں اور اللہ کرے ہم کہ یہ جو پوزیٹیو سفات ہے اس کو مزید جلاب ملے آئندہ بہت شکریہ جناب سلیم صافی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت باتیں کی